بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ رہے تھے گرمی ہے ایک کے بعد ایک ہیٹ بے باری ہے اور بجلی کے مسائلیں پتری کیسے ہم روزہ رکھیں گے لیکن بارحال روزے رکھ لیے جس طریقے سے بھی رکھنے تھے پس رکھ لیے لیکن بہت سے لوگوں کے روزے اس سال جو ہے وہ قضا بھی ہوئے ہیں اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پچھلے سالوں میں کبھی ان کے روزے قضا نہیں ہوتے تھے لیکن اس سال ان کے قضا ہوئے ہیں بارالی ہے ایک الگ بہت سے آن میں آئیوں پاپوش نگر میں پاپوش نگر میں میں اس ورہ سے آئی ہوں کیونکہ آپ ہی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کر رہی ہیں جا بجا جا کے ہر جگہ آپ جا کے جو ہے وہ پروگرام کر رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے تو کیوں نہ پھر ایسے علاقوں میں آئے جہاں پر زرہ جو خطہ غربت جو ہے یعنی کے جو خطہ غربت کی لائن میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں اور زرہ بہاں پہ بھی جا کے دیکھیں آپ کے پھل کس بھاؤ مل رہے ہیں ایک تو جناب آپ کو میں بتا دوں کہ کراچی کے ہر علاقے ہر جگہ کے جو ریٹ ہیں وہ الگ ہیں آپ کو سستے بزار سے لے کر آپ کو باہر جو اس طرح کے جو خروڈ بیجنے کے سپورٹس ہوں گے ہر جگہ آپ کو علاقے کے حوالے سے مختلف ریٹ مینے گئے یہ بات تو آپ زہر میں یاد رکھئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ریٹ کے اوپر کسی قسم کا مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی چاہگر انبیرنس ہے کیونکہ یہاں پر کسی قسم کی ایک بھی مجھے جو ہے وہ پرائس لیٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو سہی ہے ٹھیک ہے آپ کی فرمائش آپ کا حکم سراکھو بر ہم آ گئے پاپوشنگر جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ افتار کے لیے جو ہے ٹوٹ بغیرہ اس جگہ سے خریدتے ہیں تو ہم نے کہا آج ذرا پرگرام جو ہے وہ یہی سے شروع کیا جائے باقی رمضان و ربارک کے بس اب چند دن باقی بچیں چند دن بھی بلکہ انگلیوں کے پر اب آپ گنے ہی جا سکتے ہیں انگلیوں پر گنے جانے والے جو روزیں ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بزاری یہ کہ اگر آپ کم بھی ہو رہے تھا تو کیا اس کا فائدہ ہوگا لیکن بارال یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ جا کے جو ہے مارکٹس اور ایسی جگہوں پر جا کے آپ کو جو ہے وہ حقائق سے آگا کریں کہ کتنے میں فروٹ بکرا ہے دیکھیں اس تمام رمضان کے دورانیے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پر ریٹ اچھے بھی تھے کچھ سستے بازاروں میں کنٹرول بھی کیا گیا تھا لیکن کچھ جگہوں پر بلکل بے مہار کی طرح جو ہے وہ ان کے جو ریٹ تھے وہ بہت زیادہ تھے کیلہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو رمضان ہے اس میں جو سب سے زیادہ پھل استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیلہ کیلہ اس ورح سے کیونکہ یہ چاٹ میں گزتا ہے اور اس کے مقعہ چاٹ نہیں بنتی یہ جو چاٹ سے جو لیس ہوتا ہے وہ بندہ کیلے سے اس ورح سے یہ چاٹ جو ہے وہ بغیر کیلے کے نام اکمل ہے کتے روپے درجن اسی روپے اسی روپے اسی روپے درجن کے لئے مناسب ہے مناسب نہیں چلیں لیکن ابھی کسی آگے جاؤ تو زیادہ مینگے ہوتے ہیں کوئی اکم دیرہ کوئی زیادہ دیرہ گنے گار کانوں نے اپنے پروگرام میں سنا بھی ہے اور ان گنے گار آنکھوں نے دکھایا بھی ہے اور وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا ہیں ان گنے گار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک درجن کیلہ جو تھا وہ دو دو سو روپے اور ڈیٹرڈ سو روی بھی بکھیں بلکل بکھیں بلکل بکھیں باقی اسی میں بکا اسی میں دے رہے ہیں یہاں ابھی دی اور کیلہ بھی بسی صحیح ہے ڈیٹر سو والا بھی ایک سو دیس رو پہ بیچ رہوں میں اور کیلہ بھی آپ دیکھیں بلکل سات ستران کیلے کی قوالیٹی بہت اچھی ہے کیلے کی قوالیٹی بہت اچھی ہے سی بھی رمضانوں کی بیئے سے میں نے خود کوشش یہ کری ہے کہ سستا سستا عوام کو کھلا آپ جیسے آپ اپنی کارپن کاپی کروا کے بہت سی ریڈیوں پر جو ہے نا میرا دل چاہ رہا ہے آپ جیسے لوگوں کو کڑا کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھلاوں اور اچھے سے اچھا کروں یہی ٹیم تو ہے دعا کمانے کا پیسہ کمانے کے لیے تو بھاروں مہینے پڑھے ہیں دعا کمانے کے لیے صرف یہی ٹیم یہ بھی تو ایک بندہ ہے اللہ کا جو کہ سستا میں بیچ رہا ہے اور منافع جو ہے وہ بس ستا ہی لے رہا ہے کہ جت سے اس کا گزارہ ہو سکے مناسب جو منافع کمان رہا ہے تو دیکھیں کہ پھر وہ لوگ بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے پاس اور خرید رہے ہیں روزی میں اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ڈالے بھائی چلیں اچھے دیکھیں یہ تو ایک جگہ کا ہم نے بھی شروع ہی کیا ہے پروگرام ابھی شروعات میں ہی ہمیں لے یہ صاحب جو ہیں وہ کہنے لیکن پورے رمضان میں ہم نے دیکھا ہے اب تو رمضان کی بھی بس چندی دن رہ گئے ہاں بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو پورے رمضان میں اس جگہ پہ مناسب پھل ملا ہے کھیمت تک شروع میں تو بہت نینگا تھا شروع میں تو بہت زیادہ نینگا تھا اب کچھ جا کے یہاں نہیں کہ سستا ہوا ہے پندلہ رمضان کے بعد عمومن ہونا شروع ان لوگوں کے پاس ہوتی نہیں ہے ریل دی ریل دی اس کو نہیں کہیں نظر لیا بس جو اپنی مرضی جو بیچ رہ بیچ رہ کوئی سو بیچ رہ کوئی ڈیڑھ سو بیچ رہ کوئی دو سو بیچ رہ اب یہ دیکھیں اب بیٹھے میں ٹیوڑوں نے اسی سے ستہ روپے کر دیا تو میں تو یہ آپ ہماری میرے سے کر رہے ہیں آپ سے کسی گراک سے پوچھو صبح سے یہ ادام بیچ رہے ہیں کم میں کم کیلہ جو تھا یہ ڈیڑھ سو روپے درجن بھی ہم نے بکتا با اس رمضان میں دیکھا ہے اور پندلہ رمضان کے بعد بھی بارحل کوئی کمی خاص طور پر دیکھی نہیں بھی آئی تھی لیکن بارحل کچھ لوگ ہیں جو اس رمضان الوارک میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ منافع سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں کمائیں السلام علیکم والیکم السلام پورے رمضان میں آپ کو اس جگہ سے پھل جو ہے مناسب ریٹ پہ ملا ہے یا نہیں نہیں مناسب ریٹ پہ نہیں ملا مہنگائی اس سال بھی تھی مہنگائی تو ہر سال ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہر سال جو نہیں ایک سال سے زیادہ ہی ہو جاتی یہ پچھلے سال سے زیادہ ہے آج کس سال کیلے کتنے روپے درجن آپ نے لیے پچھلے سال جو تھا ابھی ایک سو بیس روپے ڈیوڑھ سو بھی ہے ایک سو بیس بھی ہے اچھا یہ کیا علمیہ ہے کہ جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے ایک دن پہلے جو رمضان سے پہلے جو کیلہ جو ہے وہ ساٹھ روپے درجن پچاس روپے درجن بھی ایون کے میں نے بکتاوا دیکھا ٹھیک رمضان کے شروع ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک سو بیس روپے ڈیڑھ سو روپے تک جب پہنچ گیا تھا یہ علمیہ نہیں ہے بھائی سے مسلمان ہم لوگوں کہ بجائے اس میں ہم سستائی کریں ہم اور مہنگا کر رہے ہیں جیسے ہم جن سے معلوم کرتے ہیں سبزی والوں یہ فیروڈ والوں سے بولتے ہیں بھائی یہ کیا حساب ملے تو وہ بولتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے ہم منڈی میں آگے آپ بھائی کریں آپ پغرام ایک بلکل منڈی میں کرنا واجب ہو گیا ہے ہم لوگوں پر لیکن میں آپ کو یہ باتا ہوں تو نہیں چلنا کہ یہ سچ بول لیں یا مطلب پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے ابھی آپ نے افتار کے لیے جو ہے وہ سامان خرید لیے لینے جا رہا ہوں لینے جا رہا ہوں چلے آپ لے کے آئیے چھوٹے بچے کو آپ لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ افتاری بچوں کے لیے یہ بڑی تفریح ہوتی ہے افتاری کے سامان لینے کے لیے جانا عید کی خریداری کرنے کے لیے بچوں کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک فینٹسی ہو گئے گی اسلام علیکم اسلام بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے اس علاقے میں فروٹ کا جو نرخ ہے وہ صحیح ہے قوالیٹی صحیح ہے نہیں جی یہ تو بہت لوٹ رہا ہے غریب آدمی لے ہی نہیں سکتا سمجھے جو کیلہ جو مللہ سیر والا کیلہ جو ڈیٹس پر در جن دے رہی ہیں ایک بات بتاؤں وہ بھائی ہمارا جو ہے وہ ستہ روپے میں دے رہا ہے دے رہا ہوگا کوئی نوکے لگے اکثر یہاں بہت آئی ہیں غریب آدمی نہیں لے سکتا غریب آدمی لے سکتا شام میں وہاں سے لیتا ہے فروٹ زیادہ تر کتنے مبابس سستہ ملتا وہاں سستہ ملتا رات میں کتی دور ہے یہ خلافہ چکتا ہے اسلام علیکم بھائی پھل کیسے ریٹ چل رہے ہیں پھل یہ بتائیں بہت مہنگائی ہے غریب آدمی کچھ کر نہیں سکتا بہت پریشانی نہ لائٹ ہوتی ہے نہ پانی ہے بیلو کے ریٹ بہت آئی ہیں بل تو خیر واقعی چیخیں نکلوا دیتے ہیں آج کل اور چاہے آپ کے گھر میں ایسی لگا ہو یا نہ لگا ہو لیکن آپ کو آج کل جو بل آ رہے ہیں بہت علاقوں پر وہ ایسی والی آ رہے ہیں چاہے ایسی نہ لگا ہو گھر پہ اچھا یہ فروٹ وغیرہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مت پوچھئے اس کے تو بلکل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کی قیمتیں یہ ابھی بھی کیا قیمت اس کی کم نہیں ہوئی ہے جبکہ اب تو آدھے سے زیادہ بلکہ تقریباً رمضان خوزر ہی گئے جی بہت ریٹ ہائی ہیں سٹارٹنگ رمضان کی تھی تو یہ تیس سے آلیس ربے دے ابھی یہ سو ربے اسی ربے اس طرح کلو پہ چل رہے ہیں مشکل ہو گیا بہت مشکل ہے غریب آسلام علیکم اسلام ریٹ صحیح چل رہے ہیں یا نہیں ریٹ تو بہت مہنگا چل رہا ہے ابھی بھی خربوزہ میں نے لیا ہے تقریباً سو روپے کلو اسی روپے کلو ترشن کروائی ہے کتنا خربوزہ اپنے لیے میں نے خربوزہ لیا ہے یہ جی پاس اپنات کی فیملی میں یہ آپ نے سو روپے میں لیا ہے نہیں یہ میں نے چالیس روپے میں لیا ہے آدھا کیلے ڈیڑھ سو روپے درشن اب مجھے بتا تو پچاس روپے بھی جو تھا وہ کلو بکا ہے ایسی بات نہیں ہے پچاس روپے تک کلو کا بھی بکا ہے بکا ہے بلکل لیکن پچاس روپے کلو وہ ایسا بکا ہے کہ یا تو بکروں کو کھلا دو بات دو بیس روپے کلو بھی بکھرا ہے وہ جو پھیکا خربوزہ ہوتا ہے تو وہی نا پھیکا خربوزہ آپ کی سلاعت میں یا پھر پھیکا خربوزہ وہ آپ کی تو چارٹ پہ آ رہے آپ کا موٹ خراب ہو جاتا ہے کیلے جو ہے ڈیڑھ سو روپے سے کم نہیں ہے سو روپے درشن بھی ہے لیکن وہ صحیح ہے لیکن جو چاریس روپے درشن ملے ہیں وہ بیسی بکروں کو کھلا دیں جو کم کیمت میں مل رہا ہے وہ قابلے بس قابلے قبول ہے گزارہ کرنے گزارہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد خوش آم دے اسلام علیکم مہنگائی اس جگہ ہے یا نہیں ہے فروٹ کی خاصہ روپے جو فروٹ اگر آپ لینے کے لیے جائیں تو مہنگائی نظر آتی ہے فروٹ کی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ مہنگا ہے پہلے دیکھے جائیں تو ڈیڑھ سو روپے درجن بھی کر رہے ہیں تربوز وغیرہ چالیس روپے کلو ہے مطبعہ جو چیز تربوز جیسی چیز بیس روپے دس روپے کا پورا دانا ملتا تھا وہ ابھی کلو کے حساب سے بکرا وہ بھی چالیس روپے کلو وہ ایک دانا ڈھائی سو تین سو روپے کا پڑتا ہے چار پانچ کلو جب وہ پانچ کلو کا بنتا ہے تو تین سو روپے سے بنتا ہے جبکہ وہ بیس روپے کا دانا بکتا تھا ابھی گرمے کا حساب سے دیکھ لیں وہ چالیس پچاس روپے کلو ہے گرمہ بھی مطبعہ جو دو چار فوٹ ابھی سوارکیٹ میں ہے دو چار فوٹ جو بھی ہیں عام ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو بک رہا ہے ڈیڑھ سو بتاتے ہیں تو وہ ایک سو بیس دیتے ہیں یا سو روپے کلو بڑی مشکل سا لگا لیتے ہیں مطلب ہے ہر چیز اتنی مہنگی کرے کھجور ہے کھجور اتنی مہنگی ہے تین سو ساڑھے تین سو روپے کلو دے رہے ہیں تین سو اچی روپے کلو دے رہے ہیں کھجور یہ تو مہنگا ہے یہاں پر حد تقریباً پھل گیا سبھی چیزیں مہنگی ہیں جس چیز کو بھی آپ آت لگاتے ہیں وہ ہر چیز تقریباً مہنگی ہے سمجھے نا اب یہ بھی ان کا بھی مہینہ یہ ایک مہینہ ایسا بھرکتوں والا مہینہ ہے کہ یہ بھی کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے غریب لوگ جو ہے بچارے وہ چیزیں کھا نہیں پاتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جیب میں وہ خرید لیتا ہے چیزیں وہ کھا لیتا ہے بھاگی غریب لوگ بچارے جو ہے نا وہ نہیں کھا پاتے ہیں تو اب کیا کریں تو یہ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو پھل منا سے نہیں مل رہا یہاں پھل منا سے مل رہا ہے پھل مہنگا مل رہا ہے پھل مہنگا یہ کیلے ایک چو چالیت پچار روپیر دے رہے ہیں کیلہ جو پچار ساٹھ میں ملتا ہم دنوں میں سامنے بلکل اسی لائن میں ایک صاحب ہیں انہوں نے کیلہ بھی ان کے پاس صرف کیلہ ہی ہے ستو روپیر میں وہ دے رہے ہیں ستو روپیر میں اگر آپ نے لینا ہے وہاں سے لینا آپ کو مشورہ دے رہی ہوں لیکن یہ کہ اوورال یہاں پر آپ کو پھل سستا نہیں پھل مہنگا سستا نہیں پھل مہنگا پھلیانی ہے یعنی کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ کو اپنا ہاتھ کھیج کھیج کے رکھنے پڑ رہی ہیں پھل مہنگا ہی مل رہا ہے مہنگا ہی مل رہا ہے پہلے تیس روپے کلو بیس روپے کلو تربوز مل رہا تھا اب چالیس روپے پچاس روپے سے مل رہا ہے تربوز اور کیلہ پہلے یہ سو روپے درجن مل رہا تھا رمضان سے پہلے یہ ساٹھ روپے تھا پچاس روپے تھا رمضان میں یہ سو روپے درجن روپے دے رہا ہے تو یہ جو باقی پھل ہیں خربوزہ ہے تربوز ہے یہ بھی اسی طرح پر لگائے ہیں ان کے قینتوں کو چالیس روپے کلو خربوزہ مل رہا ہے اور اس سے پہلے یہ تیس روپے کلو مل رہا تھا اور اب یہ چالیس روپے تربوس کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کلو اگر آپ کو تیس روپے میں یا پچیس روپے میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا سستے میں آپ کو مل رہا ہے جب وہ تین کلو کا دانا یا دو کلو کا یا دھائی کلو کا یا پانچ کلو کا دانا بنتا ہے تو اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں جی ابھی یہ میہ نے لیا ہے یہ آدھا کاٹ کے لیا ہے sora سولے آدھر ہے sora رہا ملائی ہے سو روپے میں آپ نے لیا ہے آدھا- ذا آپ نے آدھا جو لیا یہ سو روپے میں لیا ہے بہت میگا لیا ہے ابھی اگر یہ ایک تربوس لیں تو کتا مہنگا ہوگا اترین تھے اترین پر دو سو روپے کا ملے کا پورا تربوس لیں تو اب یہ آدھا لیا ہے اسی وجہ سے کہ روزہ تو کھولنا ہے بہت مہنگا مل رہا ہے بہت مہنگا مل رہا ہے تربوز بہت مہنگا مل رہا ہے بہت مہنگا مل رہا ہے تربوز بہت مہنگا مل رہا ہے تربوز بہت مہنگا مل رہا ہے آپ افتار کے لیے اگر آپ نے پھل خانا ہے تو یاد رکھیں کہ پانچ سو کا نوٹ آپ الگ سی رکھیں اس کا مطلب یہ ہے پانچ سو روز کے لیے پانچ سو روز تھوڑا سا پھروٹ تھوڑا سا پھروٹ جو بہت مہنگا مل ریٹ سے بڑھ رہی ہے دوپر میں میں نے ایک سو ساٹھ روپے دھردن کیلہ لیا ہے ایک سو ساٹھ روپے دھردن کیلہ لیا ہے یہ وہ کھیلہ ہے جو رمزان مل روپاری سے پہلے پچاس اور ساٹھ روپے اور اب ایک سے چالیس روپے ایک سو روپے تربوزہ ساٹھ روپے دھردن کیلہ لیا ہے میں تو تربوز کے ریٹ سن کے یہاں پہ ہل گئی ہوں چالیس روپے کلو چالیس سے پچاس روپے چالیس سے پچاس روپے اپنی تنخواہ میں رمزان گزارنا مشکل ہو گیا یہاں پہ یہاں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مشکل تو حال ایک الگ بات ہے جو لوگ خلپاتوں پہ بیٹھے ان سے پوچھو کہ راتیں کیسے گزر رہی ہیں دن کیسے گزر رہے ہیں جن کی جیبوں میں پیسہ ہی نہیں ہے وہ کیا گزاریں گے یہاں جس طرح کا یہ حصول چلا آ رہا ہے آپ تو ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کا تو کام ریکارڈنگ کا ہے لیکن جن لوگوں کی جیبوں میں یہ مال جرمانے کا جا رہا ہے وہ سب سے غلط ہے جب لوگوں کی جیبوں سے پیسے لوٹتے ہو تو لوگوں کے اوپر ہی خرچ کرو اپنی جیبوں میں کیوں ڈالتے ہو فروٹ کے ریٹ پر فروٹ کے ریٹ پر کنٹرول پر کوئی فروٹ پر یہاں پر کنٹرول نہیں ہے چالیس روپے مجھے چھٹکا لگا کہ چالیس روپے کلو اس وقت جو ہے وہ تربوز بکھرا یہاں پر چالیس روپے بہت زیادہ ہے مجھے پھر بتائیں گے چالیس روپے تو ریایت کے ساتھ ہے اگر کاٹ کے آپ لیں گی ورنہ پورا لیں گی تو وہ پچاس روپے کلو میں آپ کو پڑے گا یہ پاپوشنگر کی حالت ہے جہاں پر آپ کو متوسط طبقے اور غریب طبقہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں پر وہ حالت ہے کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے یہاں پر میں باباگاہ دوہل کہہ رہی ہوں کوئی زمداری کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہاں پر مجھے ایک جگہ بھی ựٹ پرائیس لBox نظر نہیں آئی ہے مجھے ایک جگہ بھی یہاں پی کوئی پرائیس کو کنٹرول کروانے کی لئے کسی قسم کی ہوئی تحریک یا متحریک ہوتا ہے وہ نظر نہیں آیا ہے یعنی کسی ہوئی پرائیس کو کنٹرول کرنے کیلئے کسی قسم کی کوئی کوشش میں مجھے یہاں پی انتظام جانب سے نظر نہیں آرہی ہے کوئی متحریک نہیں ہے بالکل ایسے زیرو بٹا سنناٹا عبام جانے پھل فروش جانے منڈی بارے جانے تیٹس اٹ یہ ہے یہاں پاپوشنگر میں پاپوشنگر میں آکے میں جو ایک دم چھٹکا لگا ہے یہ سن کے کہ یہاں پر پھل جو ہیں جو دوسرے علاقے ہیں ان سے زیادہ میں گئے بجائے یہ کہ یہاں پر کم ہو تو یہ آج ہمارا پروگرام تھا آج واقعی میں عقلبندی ہی ہم لوگوں نے کہ ہم کسی دوسرے علاقے میں نہیں گئے بلکہ ہم پاپوشنگر میں آئے تو آپ کو بتا رہے ہیں پاپوشنگر میں پورے رمضان میں پھل سستہ نہیں ہوا ہے عوام لٹی ہے اس رمضان میں پاپوشنگر کی خاص طور پر خیر کل ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کہاں سے کال آتی ہے اور کہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ سستہ ہوتا ہے فروٹ یا نہیں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ملاحظہ کریں گے فلم وقت میں آپ سے چاہتی ہوں ملی ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نگے باندھ